میرے ابو جی کو لسوڑے کا اچار بہت پسند ہے اور جب لسوڑے پکے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں بہت میٹھے ہم لوگوں نے بچ پر میں بہت کھائیں پکے ہوئے لسوڑے اچار تو نہیں کھاتے تھے لیکن لسوڑے بہت کھاتے تھے ہمارے گر بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا لسوڑے کا بہت پسند کرتے تھے ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ولوگ میں اور اس دعا کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و سکون عزت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین سمامین جی تو آج کی روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں جی لسوڑے کا اچار بنا رہی ہیں میجی جو کل لے گئی تھی بازار سے تو ابھی اس کے بعد جو ہے سب سے مین بات جو ہوتی ہے ہماری دہاتوں یہ سہن کھولے کھولے تھے ماشاءاللہ اور سب سے پہلے ہوتا ہے کہ سہن کی سفائی کر دھوپ نہ آ جائے تو چلتے ہیں سہن کی سفائی کرنے یہاں بیٹھے جی بلی تو یہ اس کو ہم نے باندھ کے رکھا ہوئے اس لیے رسی سے کہ اگر اس کا دل لگ گیا تو ٹھیک ہے اگر ہم واپس تو کر سکتے ہیں کیونکہ پیچھل دن میں یہ بھاگنے کے دیکھ دوبارے اس نے کوشش کیا بہت مشکل سے پکڑے یہ یہ بلی تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم نے باندھ کے رکھا ہوئے در بائر ہی ہم کھانا مانا لیتے ہیں اندر اس کا دل لگتا ویسے تو مور صاحب جو میں وہ کافی دھیر سے ڈانس کر رہے تھے اور ابھی اس کا ڈانس ستم ہو گیا اور ہم جو ہے اس فائی کر رہے تھے سفائی کر رہے تھے میں پاس اس کو اس کڑانس تھا تو موقع میں ساتھ اس کو کیپچر کر لیا تو ادھر سے میں نے واش کر لیا تھا ابھی یہاں سے بھی سفائی کر لیتی ہوں کچھی سائڈ سے تو جو ہے تیچن کا لیپ ٹوور ہے جو کیا میں جلے کیا ہی ہے مرگیوں کے لیے اس میں ہے روٹی ہے سالن ہے اور چائے کی پتی ہے چائے کی پتی ہے انڈے کے چھلکے بہت مزے سے کھاتے ہیں بہت ہوشی ہے کیونکہ وہ بھی کیلشیم کے ہوتے ہیں چھلکے تو بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ان کے لیے تو موت وارام سے کھڑا ہے پانی کے ٹپ کے پاس وہ باقی سب جو ہے نا کھا رہے ہیں کچھن کے لیپ ٹوور سبا کا ناشتہ کر رہے ہیں باقی مرگی مرگے سب تو پلیٹ ہوگی حالی اور لے کے چلتے ہیں اندر واپس کیونکہ اندر بھی کافی زیادہ کام ہے اللہ کو شکر ہے کہ باہر تو ہو گیا چھاؤں چھاؤں میں کر لیے ہم نے کام باقی اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر کیا کرنا ہے جی تو اندر کے بھی بہت سے کام ہے اور جو ہے ایک تو ناشتہ ہوتا ہے میں لیکن صبح سب ہوتی سب سے بہلے جو ہم ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا پہلے کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے چاہے صفائی وغیرہ کر لیں یا ویسے کوئی اور کام کر لیں اس کے بعد پھر ناشتہ اور ناشتہ جو ہے ہمارا ریڈی ہے اور اس کے بعد مجھے جانا ہے چھت پر بہت تیز دھوپ میں یہ ہے جی ہوم ریمیڈیز مجھے بہت شوق ہے میری امی جی کو بہت شوق ہے ہمارے ہ ہوم ریمیڈیز بہت شوق ہے تو یہ اس کے لئے میں نے کہا چیزیں رکھتے ہیں سب سے زلاجی ہے میتھرے ہیں اور ملائٹی ہے اور اور بھی چیزیں ہیں ساری تو یہ سب جو ہے میں اوپر دھوپ میں رکھنے جاؤں گی ابھی انشاءاللہ تو دھوپ میں جاتے ہیں اوپر رکھنے کے لیے تاکہ ان کو اچھی طرح سے دھوپ لگ جی اس کے بعد ان کو پیس لیں گے پیس کے چھان لیں گے تاکہ ان کے جو ہے ہوم ریمیڈیز تیار ہو سکے کیونکہ یہ زیادہ اسپیشلی جو ہے نا انٹ یہ جنگ ہے بوٹاکس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ ان کو پراپر جوز کرتے ہیں نا بوٹاکس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سکن سرجری جھویاں وغیرہ سٹامک ایشیو ڈائیبر ٹیز بی پی ہر چیز سول ہو جاتی ہے اور نیچے جو ہے یہ آم کا اچار جو وہ ریڈی کر رہی ہیں آم کو دھو لیا اس کے بعد کٹنگ کر لی چھوڑی سے اس کے بعد اس کو پھر سے دھو لیا خوش کر لیا ہوا میں اس کے بعد اس کو نمک میں چھلدی لگا دی ہے اور یہ لسوڑے تھے اور کریلے بھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نمک میں چھلدی وغیرہ لگا کے پانی نے چھوڑ گیا اب اس کا پروسس نیکس جو کریں گی تو آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ بتائیے آپ کو آج کی ہماری روٹین کیسی لگی اللہ حافظ